نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا ایک فیصلہ جسے کئی بار دفنانے کی کوشش کی گئی مگر یہ مردہ زمین میں گاڑے جانے کے باوجود باہر نکلاتا ہے اور پاکستان عدلیہ کی رسوائی اور جگہسائی کا سبب بن جاتا ہے اس فیصلے سے جڑے پس پردہ حقائق کیا ہے دستور سال اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین کس طرح برکہ پہن کر عدالت پہنچے سندھ چیف کوٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا مگر وفاقی عدالت نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے کر کیسے تاریخ بدل دی منپسند فیصلہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے بینچ کیسے تبدیل کروایا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کس قسم کے بہران کا شکار ہو گیا آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی دوسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس عبد الرشید کی ریٹائرمنٹ کے وقت فیڈل کورٹ میں چار جج سہبان قدمات سر انجام دے رہے تھے جسٹس اے ایس ایم اکرم جسٹس شہاب الدین جسٹس اے آر کارنیلیس اور جسٹس محمد شریف جسٹس اے ایس ایم اکرم سینئر موس جج تھے جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں بطور جج کام کیا مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور فیڈل کورٹ کے تاسیسی جج تینات ہوئے جسٹس اے ایس ایم اکرم کو متعدد مواقع پر قائم مقام چیف جسٹس بھی بنایا گیا مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بنگالی جج اے ایس ایم اکرم کو چیف جسٹس بنانے کے بجائے پنجابی جج جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی جسٹس منیر جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ جسٹس شہاب سے بھی جونئر تھے جسٹس اے ای آر کارنیلیس اور جسٹس شریف ایک موقع پر ان سے جونئر ضرور تھے لیکن جسٹس منیر نے سپریم کورٹ کا جج بننے سے انکار کر کے خود ان کو سینیارٹی لسٹ میں اوپر آنے کا موقع دیا گوونر جنرل غلام محمد جو ککے زائی تھے انہوں نے ککے زائی برادری سے تعلق رکھنے والے جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ سب دیکھتے رہ گئے معروف قانوندان حامد خان کے کتاب اے ہسٹری آف جیڈیشری ان پاکستان کے مطابق وزارت قانون نے ایک سمری تیار کی جس میں گوونر جنرل کو یہ تجویز دے گئی کہ وہ ملکہ برطانیہ سے رجوع کر کے ان سے یہ درخواست کریں کہ کسی برطانی جج کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے جسٹس اے ایس ایم اکرم کو جب معلوم ہوا کہ محض انہیں چیف جسٹس نہ بنانے کی غرض سے ایک انگریز چیف جسٹس ایمپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے جذبہ حقوق الوطنی نے جوش مارا اور انہوں نے گوونر جنرل سے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں آپ کسی بھی پاکستانی جج کو چیف جسٹس بنا دیں تو مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا مگر براہ کرم عدلیہ کو دوبارہ برطانوی غلامی کی زنجیروں میں نہ چکڑیں یوں راستے کا پتھر از خود ہٹ جانے پر جسٹس منیر کو آوٹ آف دا ٹرن چیف جسٹس بنا کر ایک بدترین مثال قائم کر دی گئی قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ایک بنگالی جج کو چیف جسٹس بنائے جانے کی حق سے محروم کیا جا رہا تھا تو ایک بنگالی محمد علی بوگرا وزارت عزمہ کے عہدے پر متمکن تھے مگر وہ اس قدر بے بس تھے کہ اس نائنصافی پر رسمی احتجاج بھی نہ کر سکے جسٹس منیر کے چیف جسٹس بنائے جانے کے چند ماہ بعد ہی آزمائش کی گھڑی آئی تو انہوں نے گورنر جنرل کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ جب جب اس فیصلے کا ذکر آتا ہے تو عدلیہ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے پاکستان کی دستور السادس اسمبلی جو سات سال کی ارکریزی کے بعد نئے آئین کا مسجدہ تیار کر چکی تھی اسے گورنر جنرل غلام محمد نے چوبیس اکتوبر انیس سو چون کو بیق جنبش کلم اس لیے تحلیل کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی نے گورنر کے اختیارات محدود کرنے کی جسارت کی تھی دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد کس طرح وزیراعظم بھوگرا کی کنپٹی پر پشٹل رکھ کر نئی کابینہ تشکیل دی گئی یہ داستان وزیراعظم سیریز کی تیسری قسط میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے دستور ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اس معورائے قانون اقدام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا مولوی تمیز الدین کی خود نویش دا ٹیسٹ آف ٹائمز کے مطابق ان کی رہائشگاہ پر پولیس کا پہرہ تھا اس لیے وہ برکہ پہن کر عطبی دروازے سے رکشے میں بیٹھ کر سنچ چیف کورٹ پہنچے اور وہاں گورنر جنرل کے خلاف درخواست دائر کر دی اس مقدمے میں دو افراد کا کردار بہت اہم رہا سنچ چیف کورٹ کے ڈپٹی ریجٹار سید روشن علی شاہ جن کے فرزن سجاد علی شاہ بعد ازاں چیف جس بنے انہوں نے دباؤ کے باوجود یہ درخواست داخل کی جبکہ منظر عالم ایڈوکیٹ وہ وکیل ہیں جن کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ان کے بطیجے مشیر عالم بعد ازاں سپریم کورٹ کے جج بنے سحیل وڑائج کی کتاب عدلیہ کے عروج و زوال کی کہانی میں جسٹس سجاد علی شاہ بتاتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ جو اس وقت مولوی تمیز الدین کے وکیل تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور یوں وہ عدالت نہ پہنچ سکے تو منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی کراچی کے چیف کمیشنر ایٹی نکوی نے سنچ چیف کورٹ کے ڈپٹی ریجسٹار سید روشن علی شاہ کو کہا کہ مولوی تمیز الدین کی درخواست وصول نہ کریں اور اسے لے کر ہمارے پاس آ جائیں روشن علی شاہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا آپ کو جو کرنا ہے کریں میری تو ذمہ داری ہے کہ جو پیٹیشن آئے اسے وصول کروں روشن علی شاہ نے چیف جسٹس کانسٹینٹ ٹائم کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور یہ درخواست وصول کر لی سنچ چیف کورٹ میں اس کیس کی سماس شروع ہوئی تو حکومت نے عدالت کے دائرہ سماد کو ہی چیلنج کر دیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتس کی شک ڈبل ٹو تھری اے دو سو تیس اے جس کے تحت پاکستان کی عدالتوں کو رٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل تھا کہا گیا کہ اس شک کی گورنر جنرل نے توسیق نہیں کی اس لیے یہ مؤثر نہیں اسی طرح یہ دلیل بھی دی گئی کہ گورنر جنرل تاج برطانیہ کا نومیندہ ہے اور اسے دستور ساز اسملی تحلیم کرنے کا اختیار حاصل ہے مولوی تمیز الدین کی وقال کرتے ہوئے آئی آئی چندریگر نے وضاحت کی کہ دستور ساز اسملی کا ذابطہ سکسٹی ٹو جو قائدیزم کی زندگی میں ہی چوبیس فروری انیس سوٹ تالیس کو منظور ہوا اس کے مطابق جس قانون کے منظور ہونے پر دستور ساز اسملی کا صدر دست کر دے وہ مؤثر ہو جاتا ہے اور اسے گزٹ آف پاکستان میں شائع کر دیا جاتا ہے دستور ساز اسملی کے قوانین کو گورنر جنرل کی توسیق کروانے کی ضرورت نہیں اور جہاں تک گورنر جنرل کے تاج برطانیہ کے نومیندہ ہونے کا تعلق ہے تو جب خود تاج برطانیہ کو اسملی تحلیم کرنے کا اختیار دیں تو اس کے نومیندے کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے سندھ چیف کورٹ کا فل بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس کانسٹینٹائن کر رہے تھے اور اس میں جسٹس ویلانی، جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد برخ شامل تھے اس نے نو فروری انیس سو پچپن کو تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے گورنر جنرل کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دے دیا دستور ساز اسملی اور مولوی تمیز الدین کو ان کے منصب پر بحال کر دیا گیا فیصلہ تو چیف جسٹس کانسٹینٹائن نے تحریر کیا مگر اس وقت کے معروف وکیل سید سمی احمد ایڈوکیٹ اپنی کتاب مولوی تمیز الدین کا مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ جسٹس محمد بخش نے اپنے اضافی نوٹ میں اس فیصلے کے حق میں جو انہوں کا تحریر کیے انہیں تاریخی اور شہکار قرار دیا جا سکتا ہے انہوں نے لکھا کہ عدالت کے روبرو کم از کم چھالیس ایسے قوانین پیش کیے گئے ہیں جن کی گورنر جنرل سے توسیق نہیں کروائی گئی اور وہ نافذ ہو گئے انہوں نے کئی ایسے مقدمات کے حوالے دیئے جہاں عدالتوں نے گورنر جنرل کی توسیق کو ضروری خیال نہیں کیا اور ساتھ ہی یہ تنبیح بھی کی کہ اگر گورنر جنرل کی طرف سے توسیق نہ ہونے کی بنیاد پر کسی قانون کو ناجائز قرار دیا گیا تو اس کے اثرات بہت تباہ کن ہوں گیا حکومت نے سین چیف کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت کرنے کے بجائے فیڈل کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر اپیل دائر کرنے سے پہلے شاترانہ چالاکی سے یہ احتمام کیا گیا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے فیڈل کورٹ میں جسٹس اے آر کارنیلیس کے بعد جسٹس شہاب الدین دوسری بڑی رکاوٹ تھے جو قیام پاکستان سے مدراز ہائی کورٹ اور پھر مشقی پاکستان ہائی کورٹ کے جج رہے اگر یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں شامل ہوتے تو جسٹس اے ایس ایم اکرم اور جسٹس شریف میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ملا کر بازی پلٹ سکتے تھے اس لیے جسٹس شہاب الدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے گورنر جنرل نے یہ چال چلی کہ انہیں مشقی پاکستان کا گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی جسٹس شہاب الدین نے حسب توقع مازد کر لی تو ایک بار پھر حبل وطنی کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا بات دراصل یہ تھی کہ انیس سو چون کے انتخابات میں مسلم لیگ کو مشقی پاکستان میں بدترین شکست ہوئی تھی جب تو فرنٹ نے یہ الیکشن جیت لیا تھا اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو جسٹس شہاب الدین کو کہا گیا کہ ملک کی وحدت خطرے میں ہے اس وقت آپ جیسے غیر جانبدار شخص کی ملک کو اشد ضرورت ہے اگر آپ یہ عوضہ قبول کر لیں گے تو یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی جج صاحب جانسے میں آ گئے اور یوں اپیل لگنے سے پہلے ہی ان کی جگہ نیا جج تینات کر دیا گیا فیڈل کورٹ میں مولوی تمیز الدین کیس کی سماج شروع ہوئی تو ایک بار پھر دستور ساز اسمبلی کی خودمختاری اور گورنر جنرل کے اختیارات اور اس سے توسیق کا معاملہ زیر بحث آیا دلائل مکمل ہونے پر فیڈل کورٹ نے 21 مارچ 1955 کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالدم قرار دے دیا فیصلہ چیف جسٹس منیر نے تحریر کیا جسٹس اے ایس ایم اکرم جسٹس شریف اور جسٹس اے رحمان نے اس فیصلے سے اتفاق کیا جبکہ جسٹس اے ایر کارنیلیس نے انصاف کا علم بلند کرتے ہوئے اختلافی نوٹ تحریر کیا جسٹس منیر نے اپنے فیصلے کی بنیاد اس نقطے پر رکھی کہ گورنر جنرل کی توسیق کے بغیر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دستور ساز اسمبلی ریاست کا ایک خودمختار ادارہ ہے تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے یہ فیصلہ دیکھ کر جسٹس منیر نے تاج برطانیہ سے پاکستان کی آزادی کے تاثر کی نفی کر دی اور پاکستان کو برطانوی مقبوضہ علاقہ کرا دیتے ہوئے عوام کو بادشاہ کی ریایہ کا خطاب دے ڈالا جسٹس منیر اس فیصلے میں یہ تک کہ گئے کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو قانون سازی کے لیے اس قدر خودمختاری بھی حاصل نہیں کہ دولت مشترکہ سے الہدی کا اعلان کرتے ہوئے ملک کو ایک آزاد جمہوریہ قرار دے سکے جسٹس منیر یہ فیصلہ تحریک کرتے وقت بھول گئے کہ وہ اسی شاہ کو کاٹ رہے ہیں جس پر ان کی عدالت براجوان ہے اگر یہ تشریح درست تسلیم کر لی جائے کہ گورنر کی توسیق کے بغیر کسی قانون کو جائز قرار نہیں دیا جاستا تو پھر اس وقت تک کم از کم چھالیس قوانین غیر قانونی قرار پاتے ہیں اور ان میں وہ قانون بھی شامل ہے جس کے تحت فیڈرل کورٹ قائم کی گئی اور برطانوی پرائیوی کونسل کا عمل دخل ختم کر کے اپیل کا حق فیڈرل کورٹ کو دیا گیا اس قانون کی بھی گورنر جنرل سے توسیق نہیں کروائی گئی تھی اور اسے تراظر میں فیڈرل کورٹ اپیل سننے کی مجاز ہی نہ تھی جسٹس منیر خود کئی مقدمات میں اس تشریح کے برعکس فیصلے دے چکے تھے مثال کے طور پر جب راول پنڈی سازش کیس میں میجر جنرل اکبر خان فیض احمد فیض اور دیگر ملزموں کو دی گئی سزا کو چیلنج کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں سپیشل ٹربینل کی قانونی حصیت پر سوالات اٹھائے گئے تو خود جسٹس منیر نے ان درخواستوں کو رد کر دیا حالانکہ اس ٹربینل کے قیام سے متعلق قانون مراتے وقت بھی گورنر جنرل سے توسیق نہیں کروائی گئی اور اپیل کے دوران یہی نکتہ اٹھایا گیا جسٹس اے آر کارنیلیس نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قرار دیا کہ دولت مشترکہ کا حصہ ہونے کے ناتے ملکہ برطانیہ کی حیثیت محض علامتی ہے انہوں نے اقتدار اعلیٰ سے متعلق دو اہم مثالوں سے صورتحال واضح کی پہلی مثال کا تعلق قائد عظم کی ذات سے ہے گورنر جنرل کے حلف میں یہ الفاظ شامل تھے کہ میں ہز مجسٹی پر مکمل یقین رکھتا ہوں اور اس کا وفادار رہوں گا قائد عظم نے ان الفاظ پر مشتمل حلف اٹھانے سے انکار کر دیا چنانچہ برطانوی حکام سے گفتو شنید کے بعد الفاظ کو تبدیل کر کے یوں کر دیا گیا کہ میں آئین کا وفادار رہوں گا دوسری مثال کا تعلق گورنر جنرل غلا محمد کے دور سے ہے جب ہز مجسٹی ملکہ الزبت ثانی تخت نشین ہوئی تو برطانیہ کے مقبوضہ ممالک کی اسمبلیوں میں شاہی القاب و آداب کی توسیق کروائی گئی مگر ملکہ الزبت کی تاج پوشی کے بعد کبھی یہ معاملہ پاکستان کی دستور سال اسمبلی میں پیش نہیں ہوا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان محکوم و باجگزار ملک نہیں اور اس کی اسمبلی خود مختار ہے اس عدالتی فیصلے سے شہ پاکر گورنر جنرل غلا محمد نے نہ صرف آئین سازی کے اختیارات اپنی ذات میں مرتقص کر لیے بلکہ ایک آرڈینس کے ذریعے ان قوانین کی بیق جنبش قلم توسیق کرنے کی کوشش بھی کی جس جن کے غیر قانونی ہو جانے سے آئینی و قانونی خلا پیدا ہو چکا تھا ابھی فیڈل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا کہ ان اقدامات کو فیڈل کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا جسٹس محمد بخش کی پیشگوئی کے مطابق اس فیصلے کے تباہ کن اثرات سامنے آنے لگے تو حکومت نے دستور ساز کنونشن بلانے کی کوشش کی اور پھر فیڈل کورٹ میں ایک ریفرنس بھیج کر اس معاملے پر رہنمائی طلب کی گئی اب مولوی تمیز الدین کیس عدلیہ کے گلے میں ایک ایسی چچوندر بن چکا تھا جسے نہ تو اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نگلا جا سکتا تھا یوسف پٹیل برخلاف کراؤن کیس میں چیف چسس مونیر کو اپنے اس فیصلے کی ایک بار پھر وضاحت کرنا پڑی اور پھر وہ زندگی بھر یہ وضاحتیں دیتے رہے کہ یہ فیصلہ کس طرح کیا گیا آخرکار عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو بروے کار لاتے ہوئے اس ریفرنس کے دوران دیئے گئے فیصلے میں نئی آئین ساز اسمبلی تشکیل دینے کی اجازت دے دی جسٹس مونیر نے گوونر جنرل کے دائر کردہ ریفرنس کے جواب میں نظریہ ضرورت کا جواز پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ایک ایسی گہری کھائی کے دہانے پر آ پہنچے ہیں اور اب ہمارے پاس تین متبادل ہیں ایک یہ کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس لوٹ جائیں دوسرا یہ کہ اس کھائی کو ایک قانونی پل کے ذریعے عبور کر لیں تیسرا یہ کہ ہم اس کھائی میں چھلان لگا دیں اور وہاں سے بچ نکلنے کی امید سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں جسٹس مونیر یہ ادراک نہ کر سکے کہ ملک کو نظریہ ضرورت کے ستونوں پر استعدہ کسی پل کی ضرورت نہیں بلکہ آئین و قانون کی بالادستی درکار ہے بزوم خود فیڈ برشل عیوب خان نے پہلا مارشلہ نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو چیس جسٹس مونیر نے اس فوج انقلاب کو کیسے آئینی جواز مہیا کیا اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد عیوب خان کی کابینہ میں وزیر قانون کیسے بن گئے یہ سب بتائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسم میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازم بلوچستان کے علاقہ لورالائی کے مکین دوسو نے انیس سو اٹھاون میں ایک شخص کو قتل کر دیا تب لورالائی قبائل علاقے میں شمار ہوتا تھا چنانچہ دوسو کو گرفتار کر کے لویا جرگہ کے حوالے کر دیا گیا جرگے نے سماعت کے بعد دوسو کو قتل کا مرتقب قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی تو اس نے لاہور ہائی کورٹ جو تب مغربی پاکستان ہائی کورٹ کہلاتی تھی وہاں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہائی کورٹ نے دوسو کو بری کر دیا مگر وفاقی حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ایک عام شہری کے اس مقدمے کو اس لیے تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی کہ اس کی آر میں چیف جسٹس جسٹس منیر نے ایک بار پھر نظریہ ضرورت کو بروے کار لاتے ہوئے سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو نافذ کیے گئے مارشلاللہ کو قانونی جواز فراہم کر دیا یہ سب کیسے ہوا آج ہم یہی تاریخی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی تیسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو دوسو کیس پر اپیل مارشلاللہ کے نفاس سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں ذریعل توا تھی اگر عدالت چاہتی تو مارشلاللہ کی خاردار جھاڑیوں کے قریب آئے بغیر اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتی تھی مگر جسٹس منیر نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل عیوب خان سے دوستی کا حق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا عدالت کے روبرو سوال تو یہ تھا کہ آیا صدر کی طرف سے قوارین کا نفاس جاری رکھنے کے حکم کی دفعہ ساتھ آرٹیکل ون کے تحت کا لدم ہو گئی ہے یا نہیں مگر سپریم کورٹ نے یہ تعویل پیش کرتے ہوئے مارشلاللہ کو جائز قرار دے دیا کہ فوجی بغاوت کامیابی کی صورت میں آئین تبدیل کرنے کی مجاز ہے اور ایسی صورت میں عدالتوں کا دائرہ کار بھی برقرار نہیں رہتا اس استدلال کے ساتھ جسٹس مونیر اور بینچ میں شامل دیگر جج سہبان نے معمولی رد و بدل کے ساتھ نہ صرف آلہ عدالتوں کو رٹ جاری کرنے کے حق سے محروم کر دیا بلکہ مارشلاللہ کو بھی جائز اور قانونی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو یہ فیصلہ سنایا اور اسی شام چار چرنیلوں نے ایوانے صدر داخل ہو کر صدر سکندر مرزا سے گن پوائنٹ پر استیفہ لے لیا یوں فیل مارشل ایوب خان کے فوجی انقلاب کی کاروائی مکمل ہوئی اور وہ سیاہ سفید کے مالک بن گئے عالی عدلیہ میں واحد استثناء مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایم آر کیانی تھے جنہوں نے مارشلاللہ کو نظریہ پاکستان کے خلاف کھلی جارہیت اور ملک کی بدنصیبی قرار دیا مارشلاللہ کے نفاظ کی خبر انہیں کو ہارٹ میں دی گئی جہاں وہ اپنے والد کے سانحے ارتحال کا سوب منا رہے تھے گیارہ ستمبر انیس سو اٹھاون کو انہوں نے کراچی بار اسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا مارشلاللہ نفاظ ہونے کی اطلاع مجھے ان حالات میں اپنے گاؤں میں دی گئی بدنصیبی تنہا نہیں آتی اس کے ساتھ فوجی دستے بھی ہوتے ہیں اور اس بار تو پوری فوج ہی بدنصیبی کے ساتھ آئی ہے جسٹس مونیر اور عیوب خان کا یارانہ کئی برس پر محیط تھا وہ دونوں مل کر شکار کیا کرتے تھے اور اس بار انہوں نے مل کر پورے ملک کو ہی شکارگاہ بنا دیا شکار کرنے کے شوق کا ذکر جسٹس مونیر نے اپنی کتاب زندگی کی شہرائیں اور پکڈنڈیا میں بھی کیا ہے جسٹس مونیر اور عیوب خان کی ہنٹنگ کے اینی شاہد مختار مسعود اپنی کتاب حرف شوق میں لکھتے ہیں کہ شکار سوڑی جیوال میں کھیلا گیا جو دامن کوہستان نمک میں واقع ہے جشن کا سما تھا خوش گزرانی دھوم دھام شان و شوقت تشریفات سلطنتی امتیازات نظامی ناجانے تیتروں کو کیسے پتا چل گیا کہ بہمانان خصوصی میں سے ایک بری فوج کے سربراہ ہیں اور دوسرے عدلیہ کے رئیس وہ غول درغول امیر خسرو کے مشہور شیر کی تفسیر بنے سربقف چلے آ رہے تھے بے امید آن کے روزے بے شکار خواہی آمد اس تقریب کے دو سال بعد ان دو مہربانوں نے چند اور شکاریوں کے ساتھ مل کر ملک کی آئین ساز اسمبلی اور اس کے جمہوری مستقبل کا شکار کھیلا انہیں روکنے کی عملی کوشش سن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر جارج کانسنٹائن اور فیڈل کورٹ کے جسٹس کارنیلیس نے کی مگر بے سود مارش اللہ کے نفاس کے بعد پاکستان کی عالی ترین عدالت بازیچہ اتفال بن گئی دو سو کیس کے بعد مہدی علی خان کیس میں عدالت کو اپنا قبلہ درست کرنے اور ماضی کے غلط فیصلوں سے رجوع کرنے کا موقع میسر آیا مگر اصلاح کرنے کی کوشش نہ کی گئی مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے رٹ جاری کرتے ہوئے حکومت کو وہ نوٹفکیشن واپس لینے کا حکم دیا جس کے تحت وقف زمین قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ بنیادی انسانی حقوق کا مقدمہ تھا جو کسی صورت معتل نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے رٹ جاری کر دی مگر جب حکومت نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تو جسٹس منیر کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کو کلدم قرار دے دیا کہ مارشاللہ کے نفاظ کے بعد عدالتیں کسی قانون کو محض اس لیے ختم نہیں کر سکتی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے البتہ جسٹس اے آر کارنیلیس نے اس فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا اور قرار دیا کہ بنیادی انسانی حقوق ہر صورت برقرار رہتے ہیں سپریم کورٹ کے برعکس ہائی کورٹ نے مارشاللہ کے اس دور میں نہائیت جرتمندی کا مظاہرہ کیا اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کی جسٹس شبیر احمد نے سپریم کورٹ کی قدرن کے باوجود یہ راستہ نکالا کہ اگر فوجی عدالت کسی شخص کا مقدمہ سننے کی مجاز نہیں اور یہ معاملہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس کے فیصلے غیر قانونی اور غیر مؤثر ہو جاتے ہیں لہٰذا کوئی ایسی صورت ہو تو عدالتیں اس معاملے کا نوٹس لے سکتی ہیں یہ اس قدر بہادر جج تھے کہ انہوں نے مغربی پاکستان کے مارشل آئی ایڈمیشٹریٹر جنرل بختیار رانہ کو طلب کر لیا پہلے تو جنرل بختیار رانہ نے پسو پیس سے کام لیا مگر آخر کار انہیں خود کو سنایا معاملہ کچھ یوں تھا کہ سندھ کے سابق وزیراعلا ایم اے کھوڑو جو ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں وزیر دفاع تھے وہ ایوب خان سے ویسا ہی برطاؤ کیا کرتے تھے جیسا ایک وزیر دفاع کو اپنے متحد افسروں سے روا رکھنا چاہیے ایک بار وزیر دفاع ایم اے کھوڑو سے ملنے کے لیے ایوب خان کو طویل انتظار کرنا پڑا ایوب خان مارشلہ ایمسٹیٹر بنے تو ایوب کھوڑو کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کی ہو گیا ایم اے کھوڑو کو بلیک مارکیٹ اور زخیرہ اندوزی آرڈر کے تحت گفتار کر لیا گیا الزام تھا کہ ایم اے کھوڑو نے ایک شیورلے کار خریدی اور چند ماہ بعد انچاس ہزار میں بیچ دی جبکہ اس کار کی کنٹرول پرائیس تیس ہزار تھی کھوڑو کو پانچ سال قیدبہ مشکت اور ڈیر لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ایم اے کھوڑو نے سزا کے خلاف مغربی پاکستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا مگر رٹ جاری کرنے سے متعلق دائرہ سمات نہ ہونے کے باعث یہ درخواست خارج کر دی گئی جسٹس مونیر اس مقدمے میں ایم اے کھوڑو کو ریلیف دینا چاہتے تھے مگر اپنے سابقہ عدالتی فیصلوں سے رجوع کرتے تو پورا مارشللہ نظام زمین بوس ہو جاتا اس موقع پر جسٹس مونیر نے ایسی پالیسی اپنائی جس سے ساپ بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹی جسٹس مونیر نے اپیل منظور کرتے ہوئے یہ سزا اس بنیاد پر کل ادم قرار دے دی کہ مارشللہ آرڈر نمبر دس کے تحت کوئی ایسی شکس نہیں جس کے تحت ڈپٹی مارشللہ انمیسٹریٹر سزاؤں کی توسیق کر سکے اور نہ ہی کوئی ایسی شک دستیاب ہے جس کے تحت مارشللہ انمیسٹریٹر اپنے اختیارات ڈپٹی مارشللہ انمیسٹریٹر کو منتقل کر سکے جسٹس منیر نے لکھا کہ وہ نہ تو رٹ جاری کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی مارشللہ حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے مگر چونکہ ایم اے کھوڑو کو سزا دینے کی توسیق ڈپٹی مارشللہ انمیسٹریٹر نے کی ہے اس لیے قانونی اعتبار سے یہ سزا غیر محصر ہے یوں مارشللہ سے متعلق سابقہ فیصلے بھی متاثر نہ ہوئے اور ایم اے کھوڑو کو رہائی بھی مل گئی ایر مارشل اسر خان جو تب پاک فضائیہ کے سربراہ تھے وہ اپنی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں مارشللہ کے نفاظ کے بعد ایک میٹنگ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایوب خان نے جسٹس منیر سے پوچھا کہ نئے آئین کی منظوری کیسے حاصل کی جائے جسٹس منیر کا جواب بڑا برجستہ اور حیران کن تھا انہوں نے کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے پرانے وقتوں میں یونانی ریاستوں میں آئین کی منظوری عوامی تائید سے لی جاتی تھی پاکستان میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے ایوب خان نے عوامی تائید کا مطلب دریافت کیا تو جسٹس منیر نے جواب دیا جب آئین کا مسودہ تیار ہو جائے تو اسے قومی پریس کے ذریعے مشتہر کر دیا جائے اس کے فوراں بعد ایوب خان نشتر پارک کراچی پلٹن میدان ڈھاکا موچی گیٹ لاہور اور چوکیارگار پشاور میں جلسہ ہائے عام سے خطاب کرے جس میں پچھلے دنوں اخبارات میں چھپنے والے آئین کا ذکر کر کے اس کی منظوری حاصل کرے اس میٹنگ میں موجود تمام افراد نے بے ساختہ کہکہ لگایا ایوب خان کا کہکہ سب سے زوردار تھا ایوب خان نے نیا آئین تیار کرنے کی غرصے سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہاب الدین جنہیں گورنر جنرل غلاب محمد نے سپریم کورٹ کے بینچ سے ہٹانے کے لیے گورنر مشرقی پاکستان بنا دیا تھا ان کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن تشکیل دیا جسٹس شہاب الدین نے دو شرائط تسلیم ہونے پر اس کمیشن کا سربراہ بننا قبول کیا پہلی شرط یہ تھی کہ ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی دوسری شرط یہ تھی کہ ان کی رپورٹ قبول کی جائے یا مسترد لیکن اسے پبلک ضرور کیا جائے گا جسٹس شہاب الدین نے نہایت جانفشانی سے کام کر کے مئی انیس سو اکسٹھ میں مجوزہ آئین کا مسددہ حکومت کے حوالے کیا لیکن ایوب خان نے نہ تو اس رپورٹ کو شائع کیا اور نہ ہی اس پر عمل کیا گیا بلکہ ایوب خان نے اپنی مرضی کا آئین ملک پر مسلط کر دیا جسٹس منیر کے دور میں عدلیہ کی آزادی خواب بن کر رہ گئی اور مارشاللہ حکام من مانی کرتے رہے چودری غلام حسین جو جسٹک انڈ سیشن جج رہے اور اس دور میں بطور جج خدمات سر انجام دیتے رہے انہوں نے کم عمر ترین سیول جج کی حیثیت سے گنیز بک آف دا ورڈ ریکارڈ میں جگہ بنانے والے جج محمد علیہ جو بعد ازا ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے ان کی عدالت میں مداخلت سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ اپنی کتاب جج جرنیل اور جنتہ میں مارشاللہ حکام کی مداخلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چودری محمد علیہ نے سیول جج کے طور پر قرآن دار کے حق میں حکم امتنائی جاری کر دیا تو مالک مکان نے مارشاللہ آتھارٹی کے نام سے بے دخلی کی احکامات حاصل کر لی اور جب قرآن دار کو گھر سے نہ نکالا جا سکا تو متعلقہ برگیڈر نے سیول جج اور سینئر سیول جج کو اپنے پاس طلب کر لیا اس معاملے سے چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ جسٹس ایسے رحمان کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ایکشن لینے کے بجائے مارشاللہ حکام سے مل کر معاملہ یوں حل کیا کہ دونوں جج سہبان فوجی افسر سے جا کر ملے اور وہ انہیں چائے پلا کر عزت سے رخصت کر دے گا جسٹس ایسے رحمان کے برعکس جب جسٹس ایم آر کیانی مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے مارشاللہ حکام کی عدلیہ میں مداخلت کا سخت نوٹس لیا چودہی غلام حسین کی کتاب میں دستیاب تفصیل کے مطابق پہلا واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا جہاں سب مارشاللہ انمیسٹریٹر نے سیول جج کو حکم دیا کہ وہ صورتحال سے آگاہ کیا تو اس افسر کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا گیا اور اسے چیمبر میں آ کر مافی مانگنا پڑی اسی طرح چار مختلف واقعات میں مارشاللہ حکام کی سرزرش کی گئی اسی طرح جب ایک فوجی افسر کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا گیا تو پنجاب کے مارشاللہ انمیسٹریٹر جنرل بختیار رانہ نے چیف جسٹس ایم آر کیانی سے رابطہ کیا جسٹس کیانی نے کہا کہ یہ فوجی افسر بھی میرے چیمبر میں آ کر مافی مانگ لے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا جنرل بختیار رانہ نے کہا کہ فیل حال تو میں نے اسے آپ کے پاس حاضر ہونے سے روپ دیا ہے اس پر جسٹس کیانی نے کہا کہ پھر تو آپ کو خود بھی میرے رو برو پیش ہونا پڑے گا جنرل بختیار رانہ نے جسٹس کیانی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا تو جسٹس کیانی نے ایوب خان کو کہا کہ میں فل بینچ بٹھا کر اسے عدم موجودگی میں چھ ماہ قید کی سزا سناؤں گا ایوب خان نے یوں بیچ پچاؤ کروایا کہ نہ صرف ماشاءاللہ حکام کا یہ نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا گیا بلکہ جنرل بختیار رانہ کو حکم دیا گیا کہ وہ ہائی کورٹ کے تمام جج سہبان جسٹس منیر قیام پاکستان سے پہلے پنجاب کو تقسیم کرنے کی غرض سے بنائے گئے پنجاب باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کی نومیندگی کرتے رہے لیاقت علی خان قتل ہوئے تو تحقیقات کے لیے جسٹس منیر کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا گیا تفہیل تفتیش کے بعد کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ لیاقت علی خان کے قتل میں تین ممکنہ ساشوں کا عمل دخل ہو سکتا ہے دو ممکنہ ساشیں جن سے مبینہ قاتل سید اکبر کا کوئی تعلق نہیں ان کا ظاہر کرنا قومی مفاد میں نہیں چنانچہ اس قتل کی تفتیش آگے نہ بڑھ سکے وزیراعظم خاجہ نظم الدین کے دور میں احمدیوں کو کافر کرا دینے کی تحریک اٹھے اور فسادات کی آگ بھڑک گئی تو جسٹس منیر کی سربراہی میں منیر انکوئری کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن کی رپورٹ جو انکشافات سے بھرپور ہے منیر انکوئری رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منیر عیوب خان کی کابینہ میں وزیر قانون بن گئے اور چھے ماہ تک اس عوضے پر متمکن رہے جسٹس منیر کے کتاب پرنسپل اینڈ ڈائجسٹ اف لا آف دا ایویڈنس قانون کے طالب علموں کے لیے مشہ لے رہا ہے فرام جناح ٹو زیار نامی کتاب میں جسٹس منیر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قائد عظم سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے یا پھر مذہبی ریاست ہائی ویز اینڈ بائی ویز آف لائف نامی کتاب یعنی زندگی کی شہرائیں اور پکڈنڈیا یہ جسٹس منیر کی سوانے حیات ہے جس میں بہت دلچسپ واقعات بیان کیے گئے جسٹس منیر اپنی کتاب ہائی ویز اینڈ بائی ویز آف لائف میں پہلے تو یہ استدلال اختیار کرتے ہیں کہ جب کوئی جج فیصلہ صادر کرتا ہے تو فیصلہ صادر کر چکنے کے بعد وہ لا تعلق ہو جاتا ہے اور عموماً عوام کے سامنے اپنے فیصلوں پر اظہار خیال نہیں کر سکتا مگر کچھ دیر بعد ہی جسٹس منیر اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیتی ہیں اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے مارشل اللہ کو جائز قرار دینے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں مارشل اللہ کو جائز قرار دینا ہی تھا اگر ایسا نہ کرتے تو تین صورتیں ممکن تھی یا تو عدالت برطرف شدہ حکومت کو بحال کر دیتی مگر عدالت تو اس حکومت کے اقنامات کی سختی سے مضمت کر چکی تھی جس کی وجہ سے مارشل اللہ ناگزیر ہو چکا تھا عدالت اور مارشل اللہ حکام میں مہازارائی ہوتی اور حکومت عدالتی احکامات کی تعمیل نہ کرتی ایسا ہوتا تو ملک کے قانونی نظام میں خلا پیدا ہو جاتا اور افرہ افری پھیل جاتی اس کتاب میں جسٹس منیر نے نہ صرف اپنے شکار کے مشاغل پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے بلکہ مولویوں کا بھی جی بھر کر مزاق اڑایا ہے ایک جگہ وہ رفع حجت کی غرض سے بستور استنجہ استعمال ہونے والے طریقہ کار وٹوانی کا ذکر تنز و استہزا کے ساتھ کرتے ہیں تو دوسری جگہ ڈپٹی کمیشنر جھنگ کا مزاق اڑاتے ہیں کہ اس نے سنت پوری کرتے ہوئے گدھے پر بیٹھ کر بازار کا چکر لگایا اسی کتاب میں ایک جگہ وہ اپنے وزیر قانون بننے کا قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہلی بار شرکت کی تو وزیر قانون کو بہت گالیاں پڑی محمد علی بوگرا نے وزیر قانون کو راسپوٹن کہا حالانکہ اس روز منظور قادر ایوان میں موجود نہیں تھے اور جسٹس مونیر ان کی جگہ بطور وزیر قانون موجود تھے جسٹس مونیر کی ریٹائرمنٹ کے بعد عیوب خان نے عدلیہ کے ساتھ کیا کھلوار کیا اور کس طرح اپنے وزیر خارجہ کو براہ راست چیف جسٹس لگا دیا یہ سب تفصیل بتائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو